اسلام علیکم دوستو کیا حال جال ہیں آپ سب کی امید کرتا ہوں آپ لب سا خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے نیو ویڈیو لائے ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ایسے کون سے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فری ٹپس نہیں ملتے اور ایسے کون سے یوزرز ہیں جن کو فری ٹپس نہیں ملتے فری ٹپس کا مطلب یہ ہے کہ ٹپس نہیں ملتے کوئی بندہ آپ کی پوسٹ کو لائے کرتا ہے آپ کی کمنٹ کو لائے کرتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا ایسے کون سے یوزرز ہیں اور آپ ایسے کون سے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فری ٹپس نہیں ملتے بہت سارے کمنٹ میں لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہمیں فری ٹپس نہیں مل رہی تھے کل مل رہی تھے آج نہیں مل رہی تھے آج نہیں مل رہی تھے پچھلے ہفتے مل رہی تھے آج نہیں مل رہی تو ایسے کون سے آپ لوگ کام کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ لوگوں کو فری ٹپس نہیں ملتی تو ایک ایڈمن نے نوائز گیش کے ایڈمن نے پوست شیئر کیا جس میں اس نے بتایا کہ آپ لوگوں کو فری ٹپس نہیں ملتی میں ابھی آپ کو وہ پوست پڑھ کے بتاتا ہوں پڑھ کے سناتا ہوں ٹھیک ہے تو فیلحال میں اپنا آکاؤنٹ کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھتے ہیں ان کو سب کو مل رہی ہیں جو پاکستانی ہے نا انہیں وہ فری ٹپس نہیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے جو باقی دوسرے ہو گئے ٹھیک ہے دوسری کنٹریز کے انہیں بہت زیادہ فری ٹپس ملتی ہیں سوائے پاکستانیوں کے ٹھیک ہے اب چیک کرتے ہیں کہ پاکستانیوں میں کون کون سے ایسے شامل ہیں یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں ایسے فری ٹپس مل رہی ہیں کہ یہاں نہیں مل رہی ٹھیک ہے اس کی چودہ سو چار سبسکرائبر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اسے فری ٹپس اب ملنا شروع ہو گئی ہیں پیچھے چیک کر لیں انیس لائک پہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم دوسرے ایک بندے کو ایک اور کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو موسیلی جو پاکستانی ہے نا انہیں فری ٹپس نہیں مل رہے ہیں کیوں کیوں کہ پاکستان سپیہ مرز میں آ رہے ہیں موسیلی پاکستانی جو ہے نا سپیہ مرز میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی 93% جو پاکستانی یوزر ہے نا وہ سپیم ارز میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو باقی فلپائن وغیرہ کے جو بھی ہیں نا وہ تھوڑے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم پوسٹ اوپن کرتے ہیں جو میں نے واتس ایپ اپنے سیو کی ہوئی ہے تو یہاں پہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ چیک کریں آپ کو سپیم کیوں کیا گیا ہے یہاں پہ دیکھ لیں سیڈلی بائی نو یہاں پہ اس کا مطر جمع کر دیتا ہوں آپ کو کہ 93% جو پاکستانی یوزر ہے نا وہ سپیم ایز ریٹڈ ایسا پیم ہے ٹھیک ہے انہیں سپیم میں داخل کیا گیا ہے بہتر فیصد جو ہیں وہ فلپائن ستاون فیصد جو ہے وینیزیلا پچاسی فیصد بنگلہ دیش اور باقی بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نیچے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے ایسا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت ساری یوزر جیسے کہتے ہیں بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے میری پوسٹ کو کیا کریں لائک کریں میری پوسٹ کو اپنے ایک پوسٹ کا لنک شیئر کر دیتے ہیں دوسرے گروس میں واتس ایپ گروب میں وہ ہے ٹیلی گرام گروب میں جہاں بھی اپنا وہ شیئر کر دیتے ہیں پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ اوپن کر کے اسے لائک کر دیں یا پھر اسے ریٹ کر دیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو انگلیش نہیں ٹھیک ہے اردو ہوگی جو بھی آپ کو آ رہا ہے نا اس لینگویج میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جب انگلیش میں پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کی انگلیش اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا جو ہے وہ بیڈ امپیکٹ پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دوسرے فلپائن ہو گئے تیلا لوگ جو بھی ہو گئے ٹگ لوگ اس کے علاوہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جو کوئی پوسٹ کر رہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگ نے واو انٹرسٹنگ ویسے 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 ک رسول کر رہی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ نے ک کپی پیس نہیں کرنا ہے چوتھے پیار آپ لوگوں نے ایک سمائلی پوسٹ نہیں کرنا چکے جیسے کچھ بھی ٹھیک ہے سمائلی اینٹ ایما ایمج تو جیسے آپ لوگ نے ایک پلانٹ کی ایک درخت کی فوٹو اپ لوگ نے اپ لوڈ کے اس کے اوپر بیسے سمائل والی ایموجی لگا دیئے یا پھر ایسے سوچنے والی ایموجی لگا دیئے ایسا آپ نے نہیں کرنا آپ نے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اس کے لیٹر لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ اگر آپ لوگ ایسا کرے گا تو آپ کو امیجیٹلی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے سپی میں سلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے اس کے بعد آپ لوگ وں نے کہا کرنا دوسرے لوگوں کو نہیں کہنا کے میری جو ے ڈی ہے اس سے ریٹ کر دے تو اسے لوگوں کو یہ بھی نہیں کہنا کے مجھے سپورٹ کریں سپورٹ آپ میشے سپورٹ کریں کہ آپ کو سپورٹ کروں گا Ett 누� rolkach ڈے میں آپ کو ہٹ دوں گا ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں کہنا ٹھیک ہے اور آپ لوگ نے ایسی پوسٹ بھی نہیں کرنی interessante آپ لوگوں میں نہیں کرنی جائی جسٹ ایٹ سامتھیگ گود نائٹ ایسی پوسٹ آپ لوگ نے ہرگئیز نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کپی پیسٹ آپ لوگ نے انٹرنیٹ سے کپی کر لیا فیس بک سے کپی کر لیا انسٹاگرام سے کپی کر لیا آپ لوگ نے یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیا ایسا بھی آپ لوگ نے کوئی نہیں کرنا یا پھر آپ نے نویس کیس کے یوزر کے وہ کپی پیسٹ کپی کر کے پیسٹ کر دیا اپنی پوسٹ بھی آپ لوگ نے ایسا بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ جو بندہ ہوگا آپ کو ریپورٹ کر دے گا یا پھر وہ خود ہی چک کر لیں گے ٹھیک ہے آٹومیٹک سسٹم لگا ہوگا وہ خود ہی چک کر لیں گے یہ سپیم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ کوٹ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر اب بس اپنی بنا کے کوٹ لکھیں دوسروں کی پوسٹ کا پی کر کے یہاں پہ پوسٹ کر دیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ اگر ایسے بندے سے وہ کیا کتنے ریٹ کروا رہے ہیں جو خود بھی سپیمر لسٹ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اسے کہیں گے ریٹ ایس ایکسیلنٹ وہ جو آپ کو دے گا وہ آپ کے لئے مشکل کھڑی کار سکتا ہے آپ صرف ایسے بندے کو بولیں کہ آپ کو ریٹ کر دیں جس کا اکانٹ سپیم میں نہیں گیا ہوا جس کو فری ٹپس مل رہی ہیں جس کے اکانٹ پر ٹپس جا رہی ہیں ٹپ بیک بھی آ رہی ہیں آپ لوگ ایسے بندوں کو کہنا ہے کہ وہ ریٹ کر دیں ٹھیک ہے اگر وہ ریٹ کریں گے تو آپ کا اکانٹ سپیم میں نہیں جائے گا آپ کا اکانٹ اچھا بن جائے گا اگر آپ سپیمر سے کہہ رہے ہیں کہ میرا اکانٹ ریٹ کر دیں ایس این ایکسیلنٹ ٹھیک ہے تو آپ کا اکانٹ مشکل میں پارٹس سکتا ہے اور ہمیشہ کے لئے سپیم میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور ایسی کسی بھی سکیم میں پارٹس پیر نہ کریں جو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں ہیلپ ایچ در جیسے واتس اپ پہ گروپ بنا لیا یا ہم واتس اپ پہ گروپ بنا لیا یا پھر ٹیلی گرام پہ گروپ بنا لیا یا پھر فیس بک پہ گروپ بنا لیا کہ ایک دوسرے کو ہم نے وہ سپورٹ کرنا ہے ایک دوسرے کی پوسٹ کو لائک کرنا ہے ٹھیک ہے وہ اکثر مینلی جو ہوتے ہیں وہ سپیم ورز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے جو اکانٹ ہیں سپیم میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اس لئے وہ ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے سب کی اکانڈ مکمل طور پر سپیم میں چلے جاتے ہیں اور دوسرا وہ اگنور کرتے ہیں رینکنگ کو جو سپیم اور دوسرے لوگوں کو سپیم وہ ریٹ کر رہے ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں اس کی کوئی ویلی نہیں ہوتی اگر آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں جس کا اکانڈ پہلے اسے کہیں کہ میرا اکانڈ ریٹ کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس بال کے نقصان ہی ہے پوسٹ کچھ زیادہ ہی لمبی ہوگی ہے ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہوگی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند نہیں ہے تو میری یہ ویڈیو لائک کر دیں میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکان کو بھی دبالیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے